کیا مطلب؟ بھئی یہ سب جانتے تھے کہ گولڈین بیلڈنگ کے اندر پروڈکشن ہاؤس کی آر میں کیا کچھ ہوتا ہے لیکن آواز اٹھانے اور لڑائی مول لینے کی حمد کوئی نہیں رکھتا تھا جلدی ہم ہوتل پہنچ گئے گاڑی پارکنگ میں کھڑی کی اور بیگ سمیت کمرے میں آ گئے کسی نواز بات پر غور نہیں کیا کہ ہم گئے دوسرے لباس میں تھے آئے دوسرے لباس میں ہیں میرے چہرے کے ایک دو نیل بھی کسی کے نوٹس میں نہیں آئے صبح دس وجے کے لگ بھگ عمران نے ٹی وی آن کیا تو وہاں نیوز چینل پر گولڈین بیلڈنگ والے خونی ہنگامیں کی خبر چل رہی تھی خبر کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جا رہا تھا بتایا جا رہا تھا کہ دو خطرناک گروپوں میں خوفناک تصادم ہوا ہے درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں گولڈین بیلڈنگ کا بڑا حصہ تباہ ہو چکا ہے سراج کی ہلاکت کے خبر بھی بار بار نیچر ہو رہی تھی سراج کی ہلاکت کے خبر میرے دل و دماغ پر عجیب اثر کر رہی تھی آنکھوں میں نمی جاگ رہی تھی جب بڑی ماں پر ظلم ہوتا ہے تو جوان بیٹے ظالموں کے گریبان پکڑتے ہیں بدلہ چکا تھے ہیں دیر سے ہی سہی لیکن میں نے آج اپنی مظلوم ماں کا بدلہ چکا دیا تھا سرویس رابطہ ہوئے قریباً تیس گھنٹے گزر چکے تھے میں نے اسے فون کرنا ذریع سمجھا میڈم سفورہ کے نمبر پر کال کی فوراں ہی میڈم سفورہ کی قدر بھاری آواز سنای تھی ہیلو بوائز کہاں ہو تم دونوں بس سے ممبئی سے نکل رہے ہیں کہاں کے لیے ابھی یہ نہیں بتا سکتے وہ عمران کی طرح عمران شیف کرنے کے بعد تھوڑی پر تولیا رگڑ رہا تھا اس نے انگلی ہلا کر مجھے نا کا اشارہ کیا میں نے کہا وہ ابھی باہر نکل آئے آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں سننا ہے رات کو کوئی ہنگامہ بھی ہوا ہے ساؤتھ ممبئی میں دو گروپس میں کلیش کی نیوز آ رہی تھی یہ تو شہری ہنگاموں کا ہے منیام سلیہ جمعہ کا صرف تمہارے لئے بڑی پریشان تھی بار بار سل فون کی طرف دیکھ رہی تھی لو بات کرو اس سے بومانی خیزن دازم پولی چند سکر بعد صرفت کی آواز ابری ہیلو تابش آپ ٹھیک ہے نا بلکل ٹھیک ہوں اور تم کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں نہیں بس آپ کی اور عمران صاحب کی طرف سے فکر ہے اب کب تک لوٹیں گے ابھی تو نکلے ہیں سروت ہے کچھ دن تو لگنے ہیں آپ کہتے تھے کہ میں جلد جلد فون کروں گا لیکن آپ دیکھ لیں کتنی دیر کی ہے میں نسرت کی طرف سے بھی پریشان ہوں رات کو اس کا فون آیا تھا وہ بتانے رہی تھی لیکن آواز سے کمزور لگ رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ پرسو یوسف آئے تھے یوسف کہاں احمد تانوی صاحب کے آستانے پر نسرت سے ملنے انہوں نے نسرت سے معافی مانگی اور اسے منا کر واپس گھر لے آئے ہیں لیکن نسرت وہاں زیادہ خوش نہیں ہے تانوی صاحب کو کچھ لوگ قدرت اللہ بھی کہتے تھے یوسف کا فریبی چیرہ میرے نگاہوں میں آیا اور دماغ میں چنگاریاں سی چمک گئیں یہ بندہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا اپنا مطلب نکالنے کے لیے آج جوڑنے سے لے کر پاؤ پڑھنے تک سب کچھ کر سکتا تھا مطلب نکلنے کی صورت میں بے رہمی سے آنکھیں پھیر لینا بھی اس کا شیوہ تھا میں نے کہا اور وہ گریس والا معاملہ سروت ہے یہ بھی تو پتا چلا ہے کہ وہ پھر اس سے مل رہی ہے چند سیکنڈ خاموشی رہنے کے بعد سروت بولی تابعیش اصل حقیقت تو مجھے وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکتی ہے نسرت بیچاری بھی تو بس اندازہ ہی لگا رہی ہے نا میرے دل چاہا فون بند کر دوں شور پرستی میں سروت کبھی کبھی حد سے گزرتی محسوس ہوتی تھی چند روز پہلے اس نے یوسف کے بارے میں سب کچھ اچھی طرح جان لیا تھا نائکہ شاربابائی کی زبانی اسے یوسف کا سارا کچھا چٹھا معلوم ہوا تھا پھر سروت نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ کس طرح اسے یہاں تنہا چھوڑ کر پاکستان جا پہنچائے اس کے باوجود وہ اس کے لیے دل میں نرم گوشے رکھتی تھی کیوں تھے یہ نرم گوشے یہ نرم گوشے شاید یوسف کے لیے نہیں تھے یہ ان واہموں کے لیے تھے جو سروت نے دل و دماغ میں پال رکھے تھے اس نے چھوٹی بہن کی بیماری کو یوسف سے علیہ دگی کے ساتھ منسوک کر رکھا تھا وہ اسے محبت نہیں کرتی تھی لیکن اس کے گرد قوف نے ایک ایسا حصار بنا رکھا تھا جس سے نکلنا اس کے بس میں نہیں تھا وہ کسی وقت ہے ہمت ضرور کرتی تھی لیکن پھر جلدی ہاتھیار پھینک دیتی تھی وہ موضوع بدلتے ہو بھولی پلیس تابش اب جلدی آنے کی کوشش کریں نا میں نے ساری رات دھر میں گزاری ہے وہ ریچ ابھی تک یہیں ہیں جو ہم نے دیکھے تھے اوپر والی منزل سے ان کی آوازیں آتے رہی ہیں ایک ملازم نے بتایا کہ یہ آدم خور چانور ہے مجھے میڈم کا حوصلہ ہے ورنہ میں تو شاید اب تک مر ہی گئی ہوتی میں نے کہا سروت میں تمہیں یقین دلاتا ہوں تم یہاں اتنی ہی محفوظ ہو جتنی لاہور میں اپنے گھر میں ہوتی اور اس بات کا بھی یقین رکھو کہ ہم جلد سے جلد واپس آنے کی کوشش کریں گے میں نے ابھی ٹی وی پر ایک خبر دیکھی تھی ممبئی میں کوئی ہنگامہ ہوا ہے میرا دل ہول رہا تھا نہیں سروت ہم شہر کے دوسرے حصے میں ہیں اور اب تو ہم ویسے ہی یہاں سرمانہ ہو رہے ہیں سروت سے تسلی تشفیقی چند باتیں کر کے میں نے اسے خدا حافظ کہا یوسف کے حوالے سے دل پر عجیب سا بوجھ تھا ہم اس شخص کی خاطر یہاں انڈیا آئے تھے اور موجودہ حالات میں پنسے تھے وہ خود لاہور جا پونچاتا اور وہاں اپنی خباست دکھانے میں مصروف تھا ان ممکن تھا کہ وہ ایک دو روز میں فون پر سروت کو بتاتا کہ انڈیا سے اس کا جانا ایک پلاننگ کے تحت تھا اور وہ وہاں لاہور میں رہ کر اس کی رہائی اور وافسی کے لیے بھرپور کوششیں کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ خبیص میں نے بربرانے والے انداز میں کہا عمران فوراں بولا بہت بری بات ہے تابی سروت تم سے محبت کرتی ہے اور جو محبت کرتی ہیں ان کو خبیص نہیں کہا جاتا میں اس بد ذات کے لیے کہہ رہا ہوں یوسف کے لیے آپ کیا کیے اس نے جلیبی کی طرح گول مول بندہ ہے یہ پہلے نسرت سے چھگڑا کیا اسے برا بلا گاہ سروت کے بارے میں بد زبانی کی ہے اب ٹسوے باہر آئے نسرت کو احمد تھانوی صاحب کے گھر سے منع کر اور معافی مانگ کر واپس لے گیا ہے جگر پارے تو فکر نہ کرے یوسف نے یہاں سے چپ چاپ رائفرار اختیار کر کے خامی اور سروت کو اپنی اصلیت دکھا دی ہے سروت مانے یا نہ مانے لیکن وہ اپنے عمل سے سروت کے نظروں میں گرائے تم سروت کو نہیں جانتے عمران وہ ارادے کی بڑی پکی ہے اور اس کے وہم اس سے بھی پکے ہیں وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے پھر بھی اس پر یقین نہیں کرتی مجھے لگتا ہے کہ یوسف کا فون دوبارہ آ گیا اور اس نے معافی تلافی کی تو سروت پھر اس کے سامنے جی جی کرنے لگی کی عمران نے عجیب انداز میں کہا لیکن جگر وہ تجھ سے محبت بھی تو کرتی ہے تمہیں کیسے پتا میں نے تھنڈی سانس بری میں نے اس کے آنکھوں میں دیکھا ہے اور میری بات یاد رکھ پیارے پہم کی اپنی طاقت ہوتی ہے تو محبت کی بھی اپنی طاقت ہوتی ہے اور محبت کی طاقت بہت کچھ بدل دیتی ہے دیر ہو جاتی ہے لیکن ارادہ پکا ہو تو اندھیر نہیں ہوتا تو غم نہ کر سب ٹھیک ہو چاہے گا میں تر بچوں کا چاچو بنوں گا بلکہ شاید میں اور شاہین چاچی چاچو بنیں گے بارہ بجے کے لگ بھگ ہم نے ہوتل چھوڑ دیا اور روانہ ہو گئے ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی ہمارے بیگ ہمارے ساتھ تھے جو بندہ ہمیں ائرپورٹ سے اپنے ساتھ لے کر ہوتل آیا تھا اس نے ہمیں سی آف کیا عمران اور جاوہ کے درمیان جو کچھ تیہ ہوا تھا اس کے مطابق منبئی پہنچنے کے بعد ہم بالکل آزاد تھے اور اپنے مرضی سے کہیں بھی آ جا سکتے تھے جاوہ نے یقین دلایا تھا کہ کسی بھی طرح ہماری نگرانی نہیں ہوگی ظاہر ہے سروت زمانت کے طور پر اس کے پاس تھی ہاں اگر ہمیں کسی طرح کی مدد کی ضرورت ہوتی تو ہم دیئے گئے فون نمبرز پر جاوہ سے رابطہ کر سکتے تھے ٹیکسی میں سوار ہونے کے بعد ہم کافی دیر تک منبئی کی سڑکوں پر چکراتے رہے مقصد یہ دیکھنا ہی تھا کہ ہمارے تاکب وغیرہ تو نہیں ہو رہا خالبن جاوہ وعدے کی پاسداری کر رہا تھا خمین اگرانی کے کوئی شواہد نہیں ملے ممبئی کی سڑکوں پر آوارہ گردی کے دوران میں ہم ایک بار پھر گولڈن بیلڈنگ کے پاس سے کسرے کہیں گئیں ابھی تک ملبا سلک رہا تھا بہت سے لوگ یہاں وہاں ٹولیوں میں کڑے بیلڈنگ کا بچا کچھا ڈھانچا دیکھ رہے تھے اکبار میں جو خبریں آئیں تھیں ان میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ بیلڈنگ کے اندر دو بڑے گروپوں میں لڑائی ہوئی تھے ترجن و مسلح نکاب پوش بیلڈنگ میں کسے اور انہوں نے تہلکہ مچا دیا ہم اس مکان سے کچھ فاصلے پر اتر گئے چان جلانی موجود تھا اور اس کے ساتھ ایچوریاں عبرال صدی کی اور جگت بھی موجود تھے ہم پیدل چل کر مکان تک آئے جلانی نے خود دی دروازہ کھولا یا شیخ کیا حال ہے عمران نے پوچھا سب ٹھیک ہے عبرال صدی کی ہوش میں آ چکا ہے وہ بڑا ڈرہ ہوا ہے کیا مطلب جلانی بولا ہوش میں آتے ہی اس نے واویلا شروع کر دیا ہے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑنے اور معافیہ مانگنے لگا پھر رونا شروع کر دیا کہنے لگا کہ ہم اسے تکلیف دینے کے بجائے جان سے مارتے ہیں وہ ہمیں کچھ نہیں بتا سکتا وغیرہ وغیرہ اسے سکون بخش دوا دی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے سویا ہے آپ دیبارے میں کچھ بتایا اس نے عمران نے پوچھا نہیں ابھی تو نہیں وہ لڑکیاں پہنچ گئی ہیں میں نے دریافت کیا چلانی اثبات میں جواب دیا اور ہمیں اندر لے آیا ایشوریہ سمیت تینوں لڑکیاں ٹرائنگ روم میں بیٹھی تھی ان کے سامنے چاہے کہ کب تھے تینوں ٹریز سہمی تھی ان میں سے ایک کا نام فاخرہ اور دوسری کا عروج تھا ہمیں دیکھ کر وہ دونوں باقاعدہ رونے لگیں عروج ہاتھ چوڑتے ہو بولی خدا کے لیے ہمیں کسی طرح ہماری گھر پہنچا دیں ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے پیسے اور شہرت کے لالش میں ہم نے بڑا دھوکہ کھایا ہے ہمیں اب کچھ نہیں چاہیے بس اپنے گھر پہنچائیں ہم عمران نے نرم لہج میں کہا اب یہ اتنا آسان نہیں ہے تمہیں غیر ملک میں ہو تمہارے پاس کوئی سفری کاغذات نہیں ہے بہرحال ہم ہر طرح تمہاری مدد کریں گے اور تم ضرور اپنے گھر بھی پہنچو گی لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے بارے میں تفصیل سے بتاؤ عروج نے اُلٹے ہاتھ سے اپنے آنسو پوچھے اور اس کی شکل زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت فلمی ہیرون تبوں سے ملتی تھی وہ پاکستان میں ٹی وی اور اسٹیج پر بھی چھوٹے موٹے رول کرتی رہی تھی اس نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا اس سے پتا چلا کہ ایک اسٹیج ٹرامے میں نائکہ شاربابائی نے اسے دیکھا اور شیشے میں اتار لیا اس نے کہا کہ وہ تو بہت اچھا ڈانس کرتی ہے اوپر سے اس کی شکل بھی تب اسے ملتی ہے وہ کسی طرح انڈیا چلی جائے تو اسے ہاتھوں آت لیا جائے گا وہ اس کی باتوں میں آگئے اور پھر مختلف ہاتھوں سے گزرتی ہوئی یہاں منبی آگئی کالڈی ملنگ پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ وہ بدترین حالات کا شکار ہے اور خلیز ترین لوگوں میں ہے جو کیمرہ اس کا عشق تھا اسی کیمرے سے اسے گھن نہ آنے لگی اس نے ایک بار بھاگنے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہیں ہوئی اسے شرابی گنڈوں کا سامنا کرنا پڑا ایشوریہ رائے یعنی سویٹی کی کہانی بھی ایروج کی کہانی سے بہت مختلف نہیں تھی وہ بنائی کا شاربہ کے حد تے چڑی فرق صرف یہ تھا کہ سویٹی کی شکل مشاہور حیرون نے ایشوریہ رائے سے بہت زیادہ ملتی تھی اسے شاربہ اور سلطان چٹا وغیرہ کی طرف سے ایشوریہ کی شخصیت سے اتنی قریب تھی کہ بڑے تیز نگال لوگوں کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی تیسری لڑکی فاخرہ کا تحلق بھی ایروج کی طرح اس بازار سے تھا وہ بے کئی جگہ خراب ہو چکی تھی اور اب گولڈن ملنگ کے بدترین حالات کا شکار تھی اس دوران میں جلانی نے اطلاع دی کہ عبرار صدیقی جا گیا ہے ممرانے لڑکیوں کو تشفیر تسلی دی اور میرے ساتھ دوسرے کمرے میں عبرار صدیقی کے پاس آگیا یقین نہیں آرہا تھا کہ یہ عبرار صدیقی ہے اس کی حالت نگفتبہ تھی اس نے ہمیں دیکھا پہچانا ہرزدہ ہوا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لکھا وہ ہم دونوں سے لپٹ گیا اسے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ہمیں یہاں دیکھ رہا ہے وہ بار بار کہہ رہا تھا میں تباہ ہو گیا ختم ہو گیا میں نے ہمیں زندگی خود برباد کر لی کوئی زیر بات جب جذبات کا چڑھا ہوا توفان اتر گیا تو وہ بے دم سہو کر بستر پر بیٹھ گیا اور تکیے سے ٹیک لگا لی میں نے کہا عبرار صاحب آپ کی چوٹ اب کیسی ہے وہ لمبی آہ بھر کر بولا یہ چوٹ تو اب ٹھیک ہے لیکن دل پر جو چوٹے لگی ہیں ان کا کوئی علاج نہیں کوئی نہیں اس مورتی کے چکر نے مجھے پناہ کر دیا اس کی آواز درد میں ڈوبی ہوئی تھی میں نے کہا آپ شاید آرہا کوئی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کہاں ہے مجھے کچھ پتا نہیں کچھ خبر نہیں اس نے بے کراری سے دائیں بائیں سار ہی رہا اس کا رنگ زرد ہوتا چلا جا رہا تھا کچھ اندازہ تو ہوگا عمران نے کہا مجھے کچھ اندازہ نہیں بس اتنا بتائے کہ وہ بہت برباد کرنے والی چیز ہے وہ جس کے پاس بھی ہوگی اسے زندہ درگور کر دے گی بہت خطرناک لوگ ہیں اس کے پیچھے وہ ہر جگہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں وہ سائیوں کی طرح ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہے وہ مجھے مار دیں گی تمہیں بھی مار دیں گی ان کی دیوئی موت سے بہتر ہے کہ بندہ خود کو اپنے ہاتھوں سے مار لے عبرال صدیقی کسی بچے کی طرح سیسکنے لگا میں اوری عمران ششتر تھے اس عبرال صدیقی کو ہم نے جیلم شہر میں بڑے تم تراک میں دیکھا تھا یہ کو پانچ برس پہلے کی بات تھی اس وقت عبرال صدیقی کی عمر پینتیس سال کا لگ بک تھی لیکن اب وہ پینتالیس سے پچاس کا نظر آ رہا تھا وہ خاصتا انہوں مند ہوا کرتا تھا ہر وقت اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی تسبیح نظر آتی تھی تسبیح کھمانے کے ساتھ ساتھ وہ بڑے تباتر سے نوادرات اور ان کی قیمتوں کے اتار چڑھاؤ کی باتیں کرتا تھا اس نے وقالت کی ہوئی تھی اور ضرورت مندوں کو قانونی امداد فرام کرنے کے لئے کوئی ادارہ وغیرہ بھی بنایا ہوا تھا لیکن اب تو وہ خود سرطاپہ امداد کا مستحق نظر آتا تھا اس کے آنکھوں میں جیسے کسی نادیدہ شہ کا خوف جم کر رہا گیا تھا ہم دیر تک اس سے تسلی تشفیق یہ باتیں کرتے رہے اس کے دل کا غبار آنکھوں کے راستے نکلتا رہا دھیرے دھیرے وہ قدر نارمل نظر آنے لکھا ہم نے اس کے ساتھ چار بجے کی چائے پی وہ ہم سے جاننا چاہتا تھا کہ ہم یہاں ممبئی میں کیسے پائے جا رہے ہیں وہ میڈم سفورہ اور دیگر لوگوں کے بارے میں بھی جاننا چاہ رہا تھا ہم نے اسے مختصر لیکن تسلی بخشن جواب دیئے وہ یہ جان کا قدر حیران ہوا کہ گندھارہ آرٹ کا ناظر نمونہ آرہ کوئے اس وقت انڈیا میں موجود ہے یوں لگتا تھا کہ عبرال صدیقی کو پچھلے کچھ عرصہ سے آرہ کوئے کے بارے میں کچھ خبر نہیں تھی اسٹیٹ کی باتیں کرنے لگا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پانچ سال پہلے آرہ کوئے پر ہاتھ ڈالنے کی جرم میں میڈم سفورہ اور میں بھی بطور سزا بھانیل اسٹیٹ پہنچائے گئے تھے بھانیل اسٹیٹ میں جو جو کچھ ہوا تو اس کے بارے میں زیادہ تر باتیں عبرال کو معلوم تھی آخر میں نے عبرال سے پوچھا عبرال صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ چند مہینے پہلے آپ ایک بار پھر آرہ کوئے کو بھانیل سوال کا جواب اسبات میں دیا وہ دھیرے دھیرے کھلنے لگا ایک طرح سے ہم نے کل دات اس کی جان بچائی تھی اور اب بھی اسے ایک محفوظ ٹھکانہ مہیہ کی ہوئے تھے پھر میڈم سفورہ کا حوالہ بھی موجود تھا نوادرات کے حوالے سے میڈم اور عبرال صدیقی ایک دوسرے سے کاروباری تحاون کرتے رہتے تھے ان کا یہ تعلق پرانا تھا میں نے کوشش کی کہ عبرال صدیقی کو میڈم سفورہ کی آواز سنا سکوں میں نے سیل فون پر میڈم سے رابطہ کیا اور رسمی کلمات ادا کرنے کے بعد سلسلہ منکتہ کر دیا میرا مقصد صرف عبرال کو میڈم کی آواز سنانا تھا اب عبرال صدیقی کو ثبوت مل چکا تھا کہ میڈم سفورہ بھی یہاں ہمارے ساتھ ہی انڈیا میں موجود ہے اس نے بتایا کہ چند ماہ پہلے اس نے اپنا حلیہ تبدیل کرنے کے لیے چیریور سر کے بال صاف کروا دیئے تھے اب وہ یہاں دل جیت کے نام سے ایک میراتھی سیٹھ کا ڈرائیور ہے اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتا ہے آج وہ وہاں اپنے سیٹھ کو گولڈن بیلڈنگ لے آیا تھا لیکن آپ یہاں انڈیا کیوں آئے عبرال نے پوچھا میں آیا نہیں مجھے لائیا کیا وہ لوگ مجھے لے آئے وہ بہت خطرناک ہیں ان سے بچنا بہت مشکل ہیں وہ بندے کو دنیا کی کسی کونے میں بھی ڈھون سکتے ہیں انہوں نے مجھے بھی ڈھونڈ لینا ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو میں نے آراکوئے کو دوبارہ بھانیل اسٹریٹ سے نکال کر بڑی غلطی کی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ لوگ آراکوئے کے لیے سردھڑ کی بازی لکا دیتے ہیں ہر حد تک جا سکتے ہیں یہ بات تم لوگوں کو بھی سمجھ لینی چاہیے پر نہ تم بھی مارے جاؤ گے یا پھر میری طرح سسک سسک کر جی ہوگے اس کے آنکھیں نم ہو گئے مجھے اس کے جسم کے داغ نظر آئے اور دل کانپ کہا عمرانوز کہا تمتے ہکا عبرال صاحب ہم لوگوں کو پہلے بھی شکست دے چکے ہیں آپ دوبارہ دیں گے ہم میں اتنا حوصلہ ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں لیکن یہ بات کی باتیں ہیں پہلے آپ ہمیں اپنے بارے میں تو بتائیں کچھ اگر آپ شروع سے بتائیں تو ہمارے لئے آسانی ہوگی منکہ ہمیں اتنا تو معلوم ہے عبرال صاحب جب زرگاں میں لڑائی زوروں پر تھی اور ہر طرف افرہ تفریح مچ ہوئی تھی آپ کو عراء کوئے سمیت وہاں سے نکلنے کا موقع مل گیا اور آپ پاکستان بھی پہنچ گئے اس کے بعد کیا ہوا عبرال نے رک رک کر بھرائی ہوئے آواز میں جو رودات سنائی وہ مختصری الفاظ میں کچھ یوں تھی چند ماہ پہلے عبرال صدی کی مجسمت سمیت یہاں پہنچ گیا تھا تو حدرات کی بھوک عبرال کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی خطرناک ترین حالات کے باوجود وہ خود کو اس ماسٹر پیس سے دور نہیں رکھ سکا بانڈیل اسٹیٹ کے ہر کارے پھر آنڈی اور طوفان کی طرح اس ماسٹر پیس یعنی آراء کوئے کے پیچھے آئے اس مرتبہ ان کی تلاش کی شدت اور سنگینی عبرال صدی کی توقع سے کہیں زیادہ تھی وہ بانڈیل اسٹیٹ کے خطرناک ترین لوگ تھے وہ شکاری کتوں کی طرح عبرال صدی کی بھو سنگتے ہوئے پاکستان میں داخل ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک کی ناک بہت تیز تھی ان میں ایک ایسا بھکشو بھی شامل تھا جسے یہ دعویٰ تھا کہ وہ فاصلے سے آراء کوئے کی دھات کی بھو سنگ سکتا ہے ان لوگوں نے کراچی میں عبرال صدی کی کے دو دوستوں کو بے دردی سے قتل کر دیا عبرال کسی طرح جان بچا کر بھاگا وہ اس کے پیچھے تھے ملتان اور پھر ساحل وال میں بھی وہ ان لوگوں سے بال بل بچا ملتان میں اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد ان لوگوں نے عبرال صدی کی کی تین رشتے دار خواتین کو بے دردی سے زبا کر دیا اور کسی روحانی عمل کے لیے ان تینوں کی انگلیاں کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے مارنے سے پہلے ان خواتین کو بے دردی سے داغا بھی گیا تھا عبرال صدی کی بہت خوف زدہ ہو چکا تھا تو سساہی وال ہی میں ہڈ اپا کے نزدیک آراء کوئے اپنے قریبی ساتھیا نائت کے حوالے کر دیا یہ ایک اتاہ کامت شخص تھا جس کے ذریعے ہم ایک دفعہ نوادر کے بے اپاری بند کرے عبرال صدی کی تقویہ ہو چکے تھے انایت نامی یہ شخص ایک جیپ پر سوار ہو کر لاہور کی طرف نکل گیا اور عبرال صدی کی نے خود کو ساہی وال ہی میں رپوش کر لیا انایت بھی بھانڈیل اسٹیٹ کا خطرناک حرکاروں سے بچ نہیں سکا ان کے ایک مقامی مخبر نے انایت کو لاہور کے نواح میں پہچان لیا مہنڈیل کے حرکارے ایک بار پھر اس کے پیچھے لگ گئے انایت لاہور سے ہوتا ہوا پہلے گجرہ والا کی طرف گیا پھر شیخوپورا کی طرف بھاگ گیا وہ جان چھوڑا نہ چاہ رہا تھا لیکن جان نہیں چھوٹ رہی تھی اس کے بارے میں عبرال کو جو آخری اطلاع ملی وہ یہی تھی کہ وہ شیخوپورا کے آس پاس کہیں ہیں تیسرے دن عبرال صدی کو معلوم ہوا کہ انایت کی لاش یہ کشک برساتی نالے کے اندر سے ملی ہے اس نالے کی اونچے پول پر سے چھلانگ لگائی تھی یوں لگتا تھا کہ کچھ لوگ اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ ان سے بچنے کے لیے پچاس ساٹھ فٹ کی بولندی سے کود گیا انایت کی لاش وزیرہ آباد کے قریب سے ملی تھی اس کی جیپ بھی گکھڑ کے پاس گھریں درختوں کے اندر سے مل گئی تھی اس واقعے کے صرف دو دن بعد عبرال صدی کی بھی ساہیوال سے پکڑا گیا یہ عبرال کے لیے بہت بڑا سانیہ تھا وہ جان بچانے کے لیے آراء کوئے پر لانت بھی چکا تھا لیکن اب آراء کوئے بھی نہیں تھا اور عبرال کی سلامتی بھی نہیں تھی پانڈیل اسٹیٹ کے ویشی ارکاروں کو انایت والی جیپ کے اندر ہی سے ایک ایسا ثبوت مل گیا تھا جو انہیں سیدھا عبرال صدی کی پناہ گا تک لے آیا عبرال قسمت قسمتی نے اسے زندہ درگور کر کر رکھ دیا اگلے ڈیڑھ مہینے میں عبرال صدی کی پر جو کچھ بھی تھی اسے بیان کرنے کے لیے اس کے پاس الفاظ نہیں تھے وہ لوگ محاول پر میں اسے اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے گئے اور تشدد کے اندہہ کر دی ان کے پاس لوہے کا ایک خاص سانچہ سا تھا جسے وہ لوگ انگاروں پر دہکاتے تھے اور پھر اس کے جسم کو داغتے تھے وہ اس سے عبرال کوئے کے بارے میں پوچھتے تھے اور عبرال کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا وہ انہیں بتاتا تھا کہ عراق کوئے انایت کے پاس تھا دوستین جیپ کے اندر سیٹ کے نیچے چھپایا ہوا تھا پانڈیل سٹیٹ کے ہر کاروں اور بھکشوں کو انایت کی جیپ کے اندر سے کچھ نہیں ملا تھا صرف انایت بتا سکتا تھا کہ عراق کوئے کہاں ہے اور وہ مر چکا تھا بہاولپور میں تقریباً پندرہ روز تک اسے بے پناہ تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد یہ لوگ اسے بہاولپور سے لے کر جانے کے لیے تیار ہو گئے انہوں نے اپنے کسی خاص طریقے سے اس پر لمبی بے ہوشی تاری کی اور نہ جانے کس طرح انڈیا لے آئے عبرار کے اندازے کے مطابق وہ اسے کسی خاص روحانی عمل سے گزارنے کے لیے کسی بڑے پکوڑا میں لے جا رہے تھے لیکن یہاں بلکل غیر متوقع طور پر عبرار کی قسمت نے یاوری کی ایک توفانی رات میں نہایت تیز بارش کے دوران میں اس کنٹینر کو حادثہ پیش آیا جس میں عبرار صدیقی کو لے جایا جا رہا تھا ایک آر سے ٹکرانے کے بعد یہ کنٹینر جیسل میر کے قریب اُلٹ گیا اس خوفناک حادثے میں ایک بھکشو سمیت چار افراد ہلاک ہوئے عبرار صدیقی معیزانہ طور پر بچ گیا شدی زخمی حالت میں اس نے جنگل کے اندر تیس چالیس میل کا سفر تیہ کیا اور پھر ریل کا طویل سفر کر کے منبئی کے مضافعات میں پہنچ گیا اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ اب بھی اس کے پیچھے ہیں اس کے ایسیت سے انسانوں کی سمندر میں گم ہو گیا جسے منبئی کہتے ہیں یہ تھی عبرار صدیقی کی ساری روداد پچھل کئی ماہ سے عبرار کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ اراکوئے کے حوالے سے کیا تیلکہ مچا ہوا اور کیا کیا پاپڑ بیلے جا رہے ہیں اسے یہ خبر بھی نہیں تھی کہ اراکوئے انایت کی جیپ سے کیسے غائب ہوا وہ لائم تھا کہ انایت نے نادر مجسمے کو چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دیا تھا یہ مجسمہ سن کی بڑے جلالی کے ہاتھ آگیا لیکن انایت دوبارہ اس جگہ نہ پہنچ سکا جہاں اس نے مجسمہ پھینکا تھا وہ موت کے گھاٹ اتر چکا تھا آپ کا کیا خیال ہے اراکوئے اب کہاں ہو سکتا ہے میں نے عبرار صدیقی سے اس سوال کیا وہ بولا یہ سوال وہ ہے جس کے بارے میں میں نے ہزار بار سوچائے اور کبھی بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا پس اندازہ ہی لگائے جا سکتے ہیں ایک اندازہ یہ ہے کہ انایت سے وہ مجسمہ کسی دوسرے گروپ نے شین لیا ہو یا پھر اس نے خودی راستے میں کسی کو تھما دیا ہو یا پھر کہیں پھینک دیا ہو تاکہ وہ بکشیوں کے ہاتھ نہ آئے اور اگر وہ زندہ بچ جائے تو بعد میں آ کر اسے ڈھون لے لیکن ہڑپا سے چیک اپرہ اور پھر وزیرہ آباد کئی سو میل کا سفر ہے پتہ نہیں کہ وہ مجسمہ کب اور کہاں انایت سے آلہتا ہوا عمران نے سگررسل کو آتے ہوئے کہا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ فاسٹنگ بدہ کا مجسمہ مل چکا ہے اور اب ایک بار پھر اس کی تلاش کی دوڑ لگی ہوئی ہے اور یہ سو فیصد تصدیق شدہ خبر ہے عبرار ایک دم گمسم ہو گیا اس کے چہرے سے جیسے سارا خون نچڑ گیا تھا عمران نے کہا مجھے یقین ہے عبرار صاحب آپ اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجسمہ وہاں پہنچ جائے جہاں اسے پہنچنا چاہیے کیوں چاہتے ہو تم کیوں چاہتے ہو وہ چلاہ اٹھا ادا کے لیے بھول چاہو اسے لانت بھیج دو اس پر میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں اس نے مقاعدہ ہاتھ جوڑ دیئے وہ اتن زور سے بولا تھا کہ اسے کھانسی ہونے لگی وہ کتنی دیر تک کھانستا رہا کھانسنے سے اس کے پہلو کا زخم تکلیف تیتا تھا اور وہ دورہ ہو جاتا تھا خامنے بہ مشکل اسے پرسکون کیا پانی وغیرہ پھلایا وہارا کوئے کے حوالے سے کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا